ملک مبشر قتل کے واقعے میں پولیس کے ناقص سیکیورٹی انتظامات کا پول کھل گیا گرفتار ملزم سے ابتدائی تفتیش مکمل ملزم کے مطابق وزرعالہ پنجاب واپس جانے لگے تو تینوں بھائی ساتھ موجود تھے ملزم وزرعالہ پنجاب کے پیچھے پیچھے مارکی سے باہر آیا عثمان مزدار کی موجودگی میں ہی مبشر کھوکر پر حملہ کیا پولیس اپنی کو تاہی چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے مبشر کھوکر کو قتل کر کے چچا کی قتل کا بدلہ لیا ہے نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت پولیس نے اہم گواہ زخمی عمجد کو حراست میں لے لیا پولیس نے عمجد کو سی سی ٹی وی فٹیج کی مدد سے گرفتار کیا مقدمے سے جڑے مزید افراد کی گرفتاریوں کے بھی امکانات امجد اور دیگر ساتھی قتل کے بعد سب سے پہلے گھر پہنچے ملزم ظاہر جعفر نے امجد کو چھوڑی کا بار کر کے زخمی کیا تھا تھیراپی ورکس کے مالک اور دیگر پانچ ملازمین کو بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے مزرعالہ پنجاب کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کا اجلاس تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مشایخ ازام اور علمی اور دینی شخصیات کی شرکت عثمان بزدار کہتے ہیں کہ بھائی چارے اکجہتی اور مذہبی رواداری کے فروغ میں علماء کا کردار لائق تحسین ہے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت میں آپ نے بطریق حسن ذمہ داریاں نبھائیں رواداری سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے انسی او سی کی تشکیل کے پانچ سو دن مکمل اسد عمر نے اس موقع پر بنائی جانے والی فلم بھی شیئر کر دی فلم میں وہ تمام پہلو جاگر کیے گئے ہیں جن پر کام کر کے قاب نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کا مقابلہ کیا ان اقدامات نے دنیا میں پذیرائی حاصل کی وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹوئیٹ موسیقی 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 کرونا کے پاکستان پر وار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید ارسٹھ افراد جانبہ حق مرنے والوں کی کلتعداد تائیس ہزار آٹھ سو پینسٹھ تک جا پانچی متاثرہ افراد دس لاکھ سرسٹھ ہزار پانچ سو اسی تک پہنچ گئے سندھ میں سب سے زیادہ تین لاکھ اٹھانوے ہزار سات سو پینٹالیس پنجاب میں تین لاکھ ترے سٹھ ہزار چھ سو چوالیس کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ سٹھ ہزار ہزار نو سو تہتر اسلام آباد میں نفوے ہزار پانچ سو تین بلوچستان میں اکتیس ہزار ایک سو اٹیس گلگت بلدستان میں آٹھ ہزار سات سو تین اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد چھبیس ہزار آٹھ سو چوہتر تک پہنچ گئی ہے پوری دنیا میں کرونا نے پنجھے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد بیس کروڑ انتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکتوں کی تعداد بیالیس لاکھ نینیانوے ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد چھے لاکھ تیس ہزار سے زائد برازل میں پانچ لاکھ ترہ سٹھ ہزار سے زائد بھارت میں چار لاکھ ستائیس ہزار سے زائد برطانیہ میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد سپیڈ میں بیاسی ہزار سے زائد فرانس میں ایک لاکھ بارہ ہزار سے زائد میکسکو میں دو لاکھ چوالیس ہزار سے زائد ہیران میں تیرانوے ہزار سے زائد اور روس میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد افراد جان سے جا چکے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار وزرعظم کو وزر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بریفنگ وزرعظم نے الیکٹرانک مشین سے ووٹ ڈالنے کا عمری مظاہرہ بھی کیا عمران خان نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کارکردگی کو سراحہ شبلی فراس کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں مشین کے سوارٹ ویئر کو عالی میار کے مطابق بنایا گیا ہے نون لیگ نے دوہزار اٹھارہ کا تحریک انصاف کے مالی سال دوہزار اکیس سے تقابلہ پیش کر دیا دوہزار اکیس میں پچیس آشاریہ تین ارب ڈالر دوہزار اٹھارہ میں تئیس آشاریہ دو ارب ڈالر برامدات ہوئیں پی ٹی آئی دور میں پندھرہ آشاریہ چار ارب ڈالر نون لیگ کے دور میں تیرہ آشاریہ پانچ ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل برامدات ہوئیں پی ٹی آئی نے پہلے تین سالوں میں اکیس ارب ڈالر اور نون لیگ نے آخری تین سالوں میں حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے لڑکانہ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرائے طویل عرصے سے بجٹ میں کرپشن کی جا رہی ہے سندھ کا بینہ میں بدونوان اور کرپٹ لوگ شامل ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے لیے ناسون کی حیثیت اختیار کر گئی ہے آئی جی سندھ اپنے دفتر میں دو سال سے نہیں بیٹھے بھارت کی دھمکیاں خاک میں مل گئیں جنوبی افریقان کرکٹر ہرشل گیبز آزاد کشمیر پہنچ گئے ہرشل گیبز کے پیل میں اوورسیز وارئیرز کی نمائندگی کریں گے ٹائگرز کے کپتان محمد حفیظ نے بھی اپنی ٹیم کو جائن کر لیا محمد حفیظ دورہ ویسٹ انڈیز کے باعث تاخیر سے آزاد کشمیر آئے ہیں ارشد اقبال، سحیب مقصود اور محمد عصیم جونئر نے بھی ٹیم کو جائن کر لیا ہے اور میجر طفیل محمد شہید کا ترے صرف آئیوم شہادت بورے والا میں یادگار پر تخریب آرمی چیف کی طرف سے شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے گئے پاک فاج کے چاہخوچ و بندستے نے سلامی پیش کی میجر طفیل شہید نے انیس سو اٹھاون میں بھارت کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا تھا شہادت پر بورے والا میں سپردخاق کیا گیا بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا موسیقی موسیقی